ہمیرپور جلا میں سکرپ ٹائپس اور ڈینگو کے اچانک معاملے بڑھنے سے سواسطہ بھی بھاگ نے اب کمرکسنا شروع کر دی ہے رادہ کرشن میڈیکل کالج ہمیرپور میں پچھلے کچھ دنوں سے چھ سے ادھک معاملے سامنے آئے ہیں میڈیکل کالج پرشاہ سے نے ان معاملوں سے نپٹنے کے لیے الگ سے بارڈ بھی بنا لیا ہے تطہہ الگ سے سٹاف کی نکتی بھی کر دی ہے ہمیرپور جلا میں جتنے بھی معاملے سامنے آئے ہیں یہ سب باہری راجی پنجاب حریانہ فی آفر ہمیرپور جلا کے آدیوگی کشیطر سے آئے ہوئے لوگوں کے ہیں اس اندر میں میڈیکل کالج کے چکتلک ادھک شکر ڈاکٹر رمیش چوہن نے بتایا کہ اس طرح کے معاملے پرسات میں اکثر سامنے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ میڈیکل کالج میں اس سمیں چھے کے قریب سکرپ ٹائپس اور چار کے قریب ڈینگو کے معاملے سامنے آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیرپور جلا میں جتنے بھی معاملے سامنے آئے ہیں ان میں ادھکتر باہری راجیوں سے آئے ہوئے لوگوں کے ہی ہیں ڈاکٹر رمیش نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کھیتوں میں کام کرتے سمیں خود کو ڈھک کر رکھیں اور ڈینگو سے بچنے کے لیے اپنے آس پاس مچھنوں کو پنپنے نہ دیں کہیں پر بھی گندہ پانی یا پھر پانی اکترت نہ ہونے دیں ڈینگو فیور کے کیسیز ہر سال آتے ہیں اس سال بھی وہی ٹرینڈ ہے کوئی زیادہ نہیں ہے آج بھی ہمارے پاس چھے کے قریب سکراب ٹائفرز کے پیشنٹ ہیں اور چار کے قریب ڈینگو فیور کے کیسیز ہیں اور یہ موستلی جو ہیں وہ پنجاب سے آئے ہیں کوئی چندگر، لدھیانہ یا بددی کے ریا کے ہیں اور اس تائم ہمارے پاس دو پیشنٹ ایڈمیٹیڈ ہیں اور چار پیشنٹ ایج آؤڈور پیشنٹ ایج آؤڈور ٹریٹ ہونے ہیں سر کیا جلہ پرشاشن کی طرف سے یہ سواستے پر بھاگ ہے تو اس کے لیے احتیاط برتی جارہی ہے کہ پیشنٹس نہ بڑھیں آئی سی ایکٹیوٹیز سی ایمو لیول پہ کافی پھلڈ میں کی جاتی ہیں اس میں لوگوں کو ادھائیت دی جاتی ہے کہ جیسے کی آج کھیتوں میں کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے فول سلیو پہنیں اور دینگو کے لیے آپ جو موسکیٹو سے فیلتا ہے موسکیٹو آپ اور وہ کلیر وارٹر میں ہوتا ہے تو اس کو پانی کو بدلتے رہیں جیسے ٹائروں ٹوئروں میں پانی رہتا ہے یا پھر پلانٹس میں پانی دیتے ہیں لوگ تو اس کو کھالی کریں اور اپنے اٹموسفیر کو ساف رکھیں ریڈیو پہ بھی اور ہر جگہ جوائس کے لیے میکسیمم ایڈوٹائیزمنٹ کی جاتی ہے ہمارے چیف میڈیکل آفیسر بھی فیلڈ میں آئی سی ایکٹیوٹیز پوری روپ سے کر رہے ہیں اور جس کے بعد سے کافی زیادہ پریوینشن بھی ہے لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم اس کو کنٹرول پہ رکھیں موسیقی